سیاست دالوں نے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا جنرل پرویز مشرف کا پہلی بار جب انہوں نے ملٹری ٹیک آور کیا تو ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے محترمہ بے نظیر بھٹو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رینیمہ تھی انہوں نے اس کو اپروف کیا تھا اس کو انہوں نے سبسکرائب کیا تھا اور ہر لحاظ سے جنرل پرویز مشرف کو انہوں نے اپروچ کیا تھا اب جب دوسری بار جنرل پرویز مشرف نے آئین کے حوالے سے اور ایمرجنسی نافذ کی تھی تو اس کے بعد بھی ان کی قسمت کا فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے سن 2008 میں حکومت بن گئی تھی لیکن آج بلاول بھٹو زرداری نے آج کے اس خصوصی عدالت کے فیصلے کو آئین کا ایک بڑی سربلندی قرار دیا انہوں نے کہا جمہوریت کا انتقام قرار دیا انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی نئی پہلا سٹیپ ہو گیا ہے بہت بڑی پوزیٹیو ڈیویلپنٹ ہو گئی ہے لیکن دراصل بلاول بھٹو زندانی تاریخ مسک کر رہے ہیں کیونکہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ پہلے تو سن 2008 میں ان کے والدین نے ان کی پارٹی نے ایک باقاعدہ این آر او سائن کیا تھا ایک بھرپور این آر او کے ذریعے سیاست میں ان کی جماعت واپس آئی تھی اور پھر دوسری بار جب جنرل پرویز مشرف اقتدار میں تھے صدر سے ان کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی انہوں نے جنرل صاحب کے ساتھ باقاعدہ ماہدہ کیا ان کے پرانے تمام اقدامات کو انہوں نے اس ماہدے کے ذریعے ختم کیا ان کو گارڈ آف آنر دیا اور انتہائی عزت سے پاکستان سے رخصت کیا لیکن آج بلاول بھٹو زندانی اس تاریخ کو مسک کرتے نظر آئے ایک تاریخی فیصلہ ہے اپنی ہمارا جوٹشری کی طرف سے پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا فیصلہ آیا ہے It is still just a small step, a baby step on the road to پاکستان's transition towards democracy It is indeed a historical precedent اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک پیغام ہے آنے والے زمانے کے لیے ہمیشہ کے لیے کہ کوئی عامر یا کوئی غیر جمہوری سوش رکھنے والا فرد اس قسم کا غیر جمہوری سٹپ نہیں لے سکتے ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ یہ دراصل اس جو بات وہ کر رہے ہیں اس ماہنے کی روح کے خلاف ہے جو ان کی حکومت نے تحریر کیا تھا ان کے اپنے وزیراعظم نے تحریر کیا تھا جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ایک باقاعدہ ڈیل کی تھی آج بلاول بھٹو زنداری باوجہ اس کی بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور آج کے فیصلے کی تحریفوں کے پل باندھ رہے ہیں لیکن وہ یہ بیک گراؤنڈ وہ تو بھول سکتے ہیں لیکن تحریف کبھی نہیں بھولے گی شرف کا رول بڑا کلیر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل مشرف صاحب کے خلاف زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اور تمام پولیٹیکل فورسز مل کر شاید غالباً بوربان کی بات ہے تو وہ ان کے اوپر امپیچمنٹ کا کیس چلا رہے تھے امپیچمنٹ کر رہے تھے جنرل مشرف کی اس وقت میرے مذاقرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئے اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ان کے ساتھ بھی مذاقرات ہوئے زرداری صاحب کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی اس وقت کلیر کٹ میسج یہ تھا کہ اگر جنرل مشرف اگر وہ ریزائن کر دیں تو ہم ان کو ایک آنریبل ایگزٹ دے دیتے ہیں اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے جنرل پرویز مشرف کو ایک آنریبل ایگزٹ دیا ان کو فل گارڈ آف آنر دیا اور اپنے اس وعدے کو بھلا دیا کہ وہ جنرل پرویز مشرف کے ان اقدامات کے حوالے سے نہیں بات کریں گے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے جس کے ذریعے جنرل پرویز مشرف کو ملک سے باہر جانے دیا گیا تھا ان کو امپیچ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور ان کے پرانے اقدامات کو اپروف کر دیا گیا تھا لیکن بہرحال یہ تاریخ ہے